کیونکہ وہاں سرکار بیٹھے ہوئے، ماسٹر مائنڈ بیٹھے ہوئے، منصوبہ ساز بیٹھے ہوئے جنہوں نے تربیہ دے رہے تھے عورتوں اور بچوں اور لڑکوں کو کیسے پیٹل بم بنتا ہے کیسے ریاست کے خلاف اٹیک ہوتا ہے وہاں منصوبہ بندی ہو رہی تھی زوم میٹنگز کے ذریعے جس کا اطراف کیا محصوف پرسوں عدالت کے اندر اس کے بعد 18 مارچ کو جب عدالت گئے تو لشکر لے کر گئے واحد عدالتی حکم نامہ ہے حاضری کا سخت ریاکشن آئے گا یہ منصوبہ بندی ہو رہی تھی اس پر امن اتجاج کی زمان پاک کے اندر ملک کے اوپر مسلسل حملہ آور یہ گہروپیا ایک گروہ ہے اور انہوں نے ایک لبادہ اڑا ہوا ہے سیاسی جماعت انہوں نے سیاست کے نام کو گندہ کیا انہوں نے سیاسی جماعتوں کی جو ساکھ ہوتی ہے اس کو پلوٹ کیا ہے ایک جمہوری سیاسی جماعت اور ایک دہشتگرد جماعت کی دیفینیشن میں واضح فرق آپ کا لینا دینا نہیں آمن کے ساتھ آپ کا لینا دینا صرف انتشار کے ساتھ ہے پنجاب گورنمنٹ میں بیٹھ کر عمران خان کی پروسیکیوشن کی لسٹیں نہیں بناتے جو عمران خان صاحب شہزاد اکبر صاحب کے ذریعے کرایا کرتے تھے ہم روز صبح اٹھتے ہیں تو عوام کے ریلیف کی بات دیکھتے ہیں کہ کیا دے کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہاں سرکار بیٹھے ہوئے تھے ماسٹر مائنڈ بیٹھے ہوئے تھے منصوبہ ساز بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے تربیہ دے رہے تھے عورتوں اور بچوں اور لڑکوں کو کیسے پیٹرل بم بنتا ہے کیسے ریاست کے خلاف اٹیک ہوتا ہے وہاں منصوبہ بندی ہو رہی تھی زوم میٹنگز کے ذریعے جس کا اطراف کیا محصوف نے پرسوں عدالت کے اندر چودہ مارٹ کو جب زمان پارک میں کیا ہوا تھا آپ لوگوں نے نہیں دیکھا تھا ہم لوگوں نے ویڈیوز دکھائی تھی آپ کو جو ان کے کارنامے اور عمال تھے رینجرز کی گاڑیاں جلائیں ایمبلنسز کی گاڑیاں جلائیں پیٹرل بم اور گلیلوں سے پتھر مارے جو باہر پولیس فورس تھی امن قائم کرنے کے لیے لائن آرڈر قائم کرنے کے لیے وہاں یہ اندر بیٹھے دہشتگرد جو منصوبہ سازی کر رہے تھے انہوں نے لوگوں کے سر پھاڑے یہ منصوبہ بندی ہو رہی تھی پور امن اتجاج کی اس کے بعد اٹھارہ مارچ کو جب عدالت گئے تو لشکر لے کر گئے واحد عدالتی حکم نامہ ہے حاضری کا جو کہاں میں اندر نہیں جاؤں گا گاڑی کے اندر میری حاضری لگائیں آپ کو یاد ہے نا مصوف کی گاڑی کے اندر حاضری لگی کیونکہ کلیشن کوف لے کر لوگ جو تھے وہ گاڑیوں کے اوپر چڑے ہوئے تھے اس کا اطراف کیا ہے مصوف نے ایک دن پہلے جو عوام جانتی ہے آپ لوگ جانتے ہیں آپ لوگوں کو کیمراز نے وہ منظر دکھائے ہیں عوام کو اور جب چودہ مارچ ہوئی اس کے بعد جب اٹھارہ مارچ ہوئی اٹھارہ مارچ کے بعد جب سمجھ آ گئی کہ اب کچھ نہیں ہو رہا تو کہا گیا مجھے کسی نے ہاتھ لگایا تو کیا ہوگا سخت ریاکشن آئے گا اسی مصوف نے کہا تھا خدا نہ خاصتہ ملک کے تین ٹکڑے ہوں گے اس ملک کی فوج تباہ ہوگی خدا نہ خاصتہ یہ بات اسی شخص کے مو سے نکلی ہوئی ہے اگر مجھے کمانڈوز نے پکڑا تو میں چھوڑوں گا نہیں سخت ریاکشن آئے گا یہ منصوبہ بندی ہو رہی تھی اس پر امن اتجاج کی زمان پاک کے اندر اور اسی وقت نو مئی کا مجرم جب اعترافے گناہ کرتا ہے اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے بار جب جاتے ہیں مصوف تو گاڑی میں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ مجھے کسی نے ہاتھ لگایا تو میں چھوڑوں گا نہیں اور سخت ریاکشن آئے گا اور عوام سخت ریاکشن دکھائے گی جن عوام کو آپ نے جن لوگوں کو جس ٹولے کو منصوبہ بندی اور ان کی ذہن سازی کر کے آپ نے زومبیز بنایا ہوا ہے آپ نے ان کو استعمال کیا یہ وہ بہروپیہ ہے یہ بار بار میں کہہ رہی ہوں کہ میں کوئی سیاسی سٹیٹمنٹ نہیں دے رہی ہوں یہ پورے وہ تاریخ کے واقعات ہیں جو آج درج ہیں تاریخ کے اندر یہ وہ پیٹرن ایک شخص کا جو ریاست پر مسلسل حملہ آور ہے ملک کے اوپر مسلسل حملہ آور ہے یہ ایک بہروپیہ ایک گروہ ہے اور انہوں نے ایک لبادہ اڑا ہوا ہے سیاسی جماعت کا انہوں نے سیاست کے نام کو گندہ کیا ہے انہوں نے سیاسی جماعتوں کی جو ساکھ ہوتی ہے اس کو پلوٹ کیا ہے اس نے استعمال کیا ہے سیاسی جماعت کے لبادے کو ملک اور ریاست پر حملہ کرنے کے لیے یہ شخص کوئی آپ آپ لوگ بیٹھے ہیں نا یہاں آپ لوگوں میں کوئی شخص اٹھے اور جائے موٹر وے پہ کسی کی گاڑی روکے اس گاڑی پہ ڈنڈے مارے اس کے ڈرائیور کو نکال کر اس کا سر پھاڑے اس کی کیا سزا ہے اس کی کیا سزا ملے گی آپ کو یا میں اگر یہ کام کروں مجھے کیا ہم نے دو سو پیشیاں بگتی کیونکہ کوئی غلط کام نہیں کیا ہوا تھا پتہ تھا کہ انصاف ملے گا ہم نے کون سی تنصیبات جلائیں کون سے خدا نہ خاصتہ شہدہ کے مجسمیں جلائیں کن پولیس والوں کے سر پھاڑے نیاب کی عدالت کے بار پتھراؤ ہوا گاڑی پہ بلٹس لگیں مطلب یہ ایک سیاسی جماعت سیاسی جماعت آپ لوگوں نے سیاسی جماعت کی دیفینیشن پڑی ہوگی نا ایک جمہوری سیاسی جماعت اور ایک دہشتگرد جماعت کی دیفینیشن میں واضح فرق ہے آپ دیکھیں کہ اس جماعت کا میں مجھے دکھ ہوتا ہے کہ میں کہتی ہوں کہ سیاسی جماعت کا میں نہیں چاہتی کہ کوئی سیاسی جماعت جو ہے ہم نہیں چاہتے کہ اس کے اوپر پابندی لگے لیکن آپ اس دیفینیشن میں اگر ٹک باکس کریں تو آپ کو سمجھ آجائے گی یہ کونسی جماعت ہے یہاں بیٹھ کر رونا رونے لگ جاتے ہیں باہر بھوک اڑتال کر رہے ہیں کہ اس کو باہر نکالو جو ملک کو بھوکا کر کے چلا گئے اور جو اعترافے جرم کر رہے ہیں پر امن اتجاج پر امن اتجاج کی کال دی تھی اور کہا تھا پر امن طریقے سے کرنل شیر خان کا مجسمہ جلا دو اور توڑ دو اور اس کو نیچے پھینکے ٹھڑے مارو پر امن طریقے سے کہا تھا کہ جو ایم ایم عالم کا جہاز ہے اس کو جلا دو پر امن طریقے سے کہا تھا کہ جو جی ایچ کیو ہے اس کے اوپر حملہ کر دو ائر بیسس پہ حملہ کر دو یہ پر امن طریقے سے کہا تھا اور پر امن طریقے سے ملک کے اوپر حملے ہوتے ہیں آپ کا لینا دینا نہیں آمن کے ساتھ آپ کا لینا دینا صرف انتشار کے ساتھ ہے اور اس کے بعد کہتے ہیں جی right to protect ہے ہمارا ہمارا right to protect right to protect میں اور right to attack میں فرق ہوتا ہے right to right of speech میں اور right of sedition میں اور right to freedom of expression میں فرق ہوتا ہے right to hate speech میں فرق ہوتا ہے right to کہتے ہیں جی ہمارے پاس right ہے جمہوری ہے جمہوری right ہے کہ ملک اور ریاست کے اوپر حملہ کر دو کہ جی سوشل میڈیا کا سوشل میڈیا کا وہ بند کر دی ہے سوشل میڈیا کا وہ سینٹر نہیں تھا وہ دیجٹل دہشتگردی کا سینٹر ہے آپ ٹویٹس دیکھیں جو بائر کے بیٹھے ہوئے ان کے جو ریپریزنٹیٹیوز ہیں وہاں بیٹھے ہوئے جو ٹویٹس کرنے ہیں اور ان کے جو فیس بوک اکاؤنٹس ہیں ان کو انس کی تشہیر کر رہے ہیں آپ اس کو دے وہ سیاسی ٹویٹس ہیں وہ سیاسی جماعتیں ٹویٹس کرتی ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں جی right to communicate ہونا چاہیے ہمارے پاس یہ ہمارا جمہوری حق ہے اور آئینی حق ہے right to communicate اور right to conspiracy right to attack on the state or right to attack on the country there is a difference یہ ہمارے آئین میں درج ہیں یہ تمام جو تمیز ہیں ان چیزوں کے درمیان اور پھر کہتے ہیں right to articulate ہونا چاہیے right to articulate اور right to annihilate میں بہت فرق ہے یہ فرق ہمیں سمجھنا پڑے گا بے بیسے تک قوم سمجھنا پڑے گا بے وکوف یہاں کوئی نہیں بیٹھا ہوا اور اس کے بعد کہتے ہیں سب سے بڑا ظلم کیا ہوتا ہے سب سے بڑا ظلم یہ ہوتا ہے کہ میں نے پُر امن اتجاج کی کول دی تھی آپ نے پر امن اتجاج کی کول دے کر کہاتا کہ جاؤ کوئٹہ میں چھونی پر حملہ تو پر امن اتجاج کی کول میں آپ نے کہا تھا کہ جاؤ لاہور اور جی ایچ کیو پر حملہ کر تو قائد اعظم کا آخری نشانی اس کو جلا تو پر امن طرح سے آپ نے کہا تھا کہ میاںگوالی ائر بیس پہ حملہ آور ہو جاؤ یہ کول دیتی آپ نے آپ نے کال دی تھی کہ پشاور میں جو قلعہ بالا اثار ہے اس پہ حملہ کر دو جو جی ایچ کیو کی قائد آزم کے گھر کی مسجد ہے انہوں نے اس کو توڑ دیا انہوں نے جو قلعہ بالا اثار کی مسجد کی اوپر اس کو توڑ دیا رینجرز کی گاڑیاں جلائیں ایمبلنس کی گاڑیاں جلائیں دو سو پوائنٹس کے اوپر انہوں نے کالز دی کہ نکلو اسی طرح چکدرہ کی چھاؤنی کی پورامن آپ نے کال دی تھی پھر اس طرح آپ نے ریڈیو پاکستان پورامن طریقے سے جا کے جلا ہو جو تباہ کر آو بڑی بات ہے جی یہ گناہ بھی کرتا ہے اس کو تسلیم بھی کرتا ہے اس کا اطراف بھی کرتا ہے اور کہا جاتا ہے نہیں 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 تم گناہگار نہیں ہو تم انقلابی ہو تم ریولوشن لارے ہو یہ مجھے منطق نہیں سمجھ آتی ہمیں بحثت قوم اس میں تفریق کرنی پڑے گی یہ ایک خطرناک کھیل اس ملک کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے اس کو سمجھنا پڑے گا اور یہ صرف تب ہوتا ہے جب ملک ترقی کرتا ہے جب ملکی عوام کے حالات بہتر ہونے کی طرف جانے کا اندیشہ بڑھتا ہے یہاں دہشتگردی کا اندیشہ بڑھ جاتا ہے جو یہ حرکتیں کرتا ہے اور پھر اس کا اطراف کرتا ہے وہ بابا روان صاحب نے میں نے سنا کہ نہیں 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 انہوں نے جی ایش کیو کی کال نہیں دی تھی اس نے مڑ کے کہا نہیں میں نے دی تھی وہ اطراف کرتے ہیں موصوف اسی طرح آپ کو یاد ہوگا کہ موصوف نے کہا کہ ہاں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا ٹرسٹ بنایا چوری کے پیسے سے بنایا ہے ٹرسٹ بنایا آپ کہتے ہیں نہیں نہیں وہ نوجوانوں کو اسلامی تعلیم دینے کے لئے ٹرسٹ بنایا انصاف کا نظام یہ بات کرتا ہے آپ کاغذ لہراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سائفر ہے یہ میں نے کی ہے سازش یہ میں نے جھوٹ بولا تھا پولٹیکل گینز کے لئے جھوٹ بولا تھا آپ انصاف کا نظام کہتے ہیں نہیں نہیں یہ تو محض کاغذ کا ٹکڑا تھا پھر کہا جاتا ہے کہ توشہ خانہ ہاں میں نے چوری کی تھی میری گھڑی میری مرضی انصاف کا نظام کہتے ہیں ہاں تمہاری گھڑی تمہاری مرضی بڑی بات ہے جی وہ کہتے ہیں ہاں میں نے نو مہی کیا ہے اس کو مرسیڈیز میں بلایا جاتا ہے سپریم کورٹ کے اندر اور مرسیڈیز میں بلا کر وہ کہتا ہے ہاں میں نے اسلام آباد جلانے کی کال دی ہے اسے کہتے ہیں گوٹو سی ایو وہ کہتے ہیں میں نے نو مہی میں شہدہ کے مجسمیں جلا آیا ہوں تنصیبات پہ حملہ کروا آیا ہوں جی ایچ کیو پہ حملہ کروا آیا ہوں کور کمانڈر گھر پہ حملہ کر آیا ہوں وہ کہتے ہیں وشنگ یو گوڈ لک بڑی بات ہے جی پاکستان کے دوسرے کسی مجرم کو تو یہ باتیں نہیں کی جاتی اور اسی جماعت اس کو سیاسی جماعت کہا جاتا ہے سپریم کورٹ میں جس کو انصاف دینا ہے وہ سیاسی اس طرح کی اس طرح کی سیاسی جماعت کی پولٹیکل ٹکٹیں بانٹ رہے ہیں وشنگ یو گوڈ لک گوڈ تو سی یو جو اطراف کر رہے ہیں ہاں میں نے کال دی تھی بہت بڑی بات ہے جی پھر کہا جاتا ہے نہیں جو ڈیجیٹل دہشتگردی ہمارے اوپر ہو رہی ہے ڈیجیٹل دہشتگردی ہمارے اوپر ہو رہی ہے میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹ میں نے اس کی جنگ لڑی ہے کوئی مجھے لیکچر نہیں دے سکتا جب میں فیک نیوز کے اوپر کانون بنا رہی تھی تو میں نے صحافت صحافیوں کے ساتھ بیٹھ کر یہ کانون بنایا تھا کہ کسی کی ناجائز اس کے اوپر حق تلفی نہ ہو جائے ایک ایک ورڈ کو ہم نے دیکھا تھا لیکن آپ ایک لشکر کشی کر دیں اور وہ تمام چیزیں سیاست کے لبادے میں بیٹھ کر آپ ریاست اور ملک کے اوپر حملہ آور ہو جائیں وہ سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل ریولوشن نہیں ہوتی فیک نیوز سے آپ بار بیٹھا کر اپنے نمائندوں کو ملک کے اوپر حملہ آور ہو جائیں یہ جو آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں یہ پر امن اتجاج کی کالز ہیں اور کہتے ہیں میرے ورکر نے کی تھی یہ سب کچھ میرے ورکر نے کیا تھا آپ نے دو سو جگہوں اور ان تمام تنصیبات پہ لوگوں کو پلوٹ کیا ان کو پوزیشن کیا ان کو اٹیک کرنے کا آرڈر دیا جس کا اطراف آپ نے پرسوں کیا یہ پر امن ہو رہا ہے یہ پر امن گھر توڑے جا رہے ہیں ڈنڈوں کے ساتھ گلیلوں کے ساتھ پیٹل بمز کے ساتھ یہ سیاسی جماعتیں دیتی ہیں مین سٹالوٹس جن کو آپ کہتے ہیں آپ نے ان کے ذریعے یہ پلاننگ کی منصوبہ بندی کی کیا یاسمین راشد صاحبہ میں ان کی عزت کرتی ہوں کیا یاسمین راشد صاحبہ کا کلون وہاں موجود تھا جو کہہ رہا ہے وہ لوگوں کو روک رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں نکلو بار آپ نے ویڈیوز دیکھی ہیں یہ کس قسم کا مزاق ہے لیکن اتنی سستی اتنی سستی اس کو سزا دینے میں وہ ہر روز کھڑا ہوکے عدالت کے سامنے اعتراف کرتا رہا ہے وہ اعتراف جرم کرتا رہا ہے مسلسل اور کہا جاتا ہے انقلابی ہے کس چیز کا انقلاب کیا ریاست پر حملہ کرنا ملک پر حملہ آور ہونا شہدہ کی تنصیبات اور شہدہ کے مجسمے جلانا ریاستی تنصیبات پر حملہ کرنا انقلابی پاند ہے یہ دہشتگردی ہے یہ وہ دہشتگرد جماعتیں نہیں کر سکیں پاکستان کے اندر جو انہوں نے کی ہے اور ذرا بات کرو ذرا بات کرو تو کہتے ہیں کہ نہیں سیاسی جماعت کو بین نہیں کرنا چاہیے میں بھی سمجھتی ہوں سیاسی جماعت کو بین نہیں کرنا چاہیے لیکن ہمارے آئین میں ہمارے قانون میں سیاسی جماعت اور ایک دہشتگرد جماعت کے اندر تفریق ہے اس تفریق کو ہم سب کو سمجھنا پڑے گا فریڈم آف ایکسپریشن فریڈم تو سپیچ اور فریڈم تو فور سیڈشن اور ہیٹ سپیچ میں فرق کو سمجھنا پڑے گا فریڈم تو اٹیک تسٹیٹ این فریڈم تو پرٹیکٹ تسٹیٹ کو سمجھنا پڑے گا یہ مزاک نہیں ہے اس پہ کوئی سیاست نہیں ہو سکتی ایک بہروپیہ اٹھے فورن ایجنٹ فورن فنڈڈ اسٹیبلش فورن فنڈڈ ایک گروہ وہ اٹھے اور وہ یہ کرنا شروع کر دے اور آکے ایک مزاک اڑائے قانون کا آئین کا اور کہے کہ ہاں میں نے کیا تھا اور آپ کہیں کہ انقلابی ہے وہ آپ کو یاد ہوگا اسلام آباد گئے محصوف اسلام آباد گئے وہ ویڈیو آپ نے دیکھی ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے کوٹ نے آرڈر دیا کہ ہم نے ان کو جلسہ کرنے کی اجازت دیا آئی ایٹ کے لون میں یہ اپنا کنٹینر لاکر ڈی چوک کی طرف لاتے رہے انہوں نے پیٹرو باس ٹیشن جلائی انہوں نے گرین بیلٹس جنائے انہوں نے اسلام آباد کو آگ لگائی اگلے دن کوٹ میں کیا ہوا اگلے دن کوٹ میں ہوا کہ وہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں تقریر میں کنٹینر کے اوپر جب وہ کنٹینر کو ڈی چوک کی طرف لے کر جا رہے تھے اور انہوں نے آئی ایٹ میں اپنا کنٹینر نہیں روکا تو محصوف اگلے دن کوٹ گئے اور کوٹ میں جا کر انہوں نے جب وہاں سوری کنٹینر پہ تھے تقریر کر رہے تو انہوں نے کہا کوٹ نے آرڈر کر دی ہے تو کہتے ہیں ہاں مجھے میسج مل گیا ہے کوٹ نے آرڈر کیا ہے کنٹینر آگے کی طرف لے کر جائیں آگلے دن جب کوٹ میں گیا کیس تو وہاں کیا کہا گیا انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو میسج نہیں ملا ہوگا اور کہا گیا کہ گرمی کی وجہ سے گرین بیلٹس جل گئی کیا بات ہے ایک بندہ جلا رہا ہے ایک بندہ توڑ رہا ہے ایک بندہ سازش کر رہا ہے اس کا اطراف کر رہا ہے سکرینز پہ لوگ دیکھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں میٹرو اور گرین بیلٹ گرمی کی وجہ سے جل گئی ہوگی وہ کہتا ہے اوئے زیبا جج میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں اگر کوئی فیصلہ دیا تو وہ کلاشن کوف لے کر کوٹوں کے بار جاتا ہے اور یہ پیٹرن ہے یہ ابھی نہیں ہوا دوہزار چودہ میں اسی نے کوٹ کے بار گندے کپڑے لٹکائے تھے اور کبریں کھوڑی تھیں ڈی چوک کے اندر یہ سارا تسلسل اعتراف جرم کس بات کا جرم ثابت ہو گیا ہے ہو چکا ہے ہوتا آیا ہے اب سزا کا وقت ہے اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے آئین کو ہمارے قانون کو ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ہماری آلہ عدلیہ سے میں بیڑی بیدب سے یہ گزارش کرتی ہوں کہ آج آپ کو مجرم کو سزا دینی پڑے گی ورنہ ورنہ آپ کو اگر آپ نہیں دیں گے تو آپ کو کل کو تمام دہشتگرد جماعتوں کو سیاسی جماعتوں کا سرٹیفیکیٹ دینا پڑے گا اگر آپ نے اس فرق کو نہ سمجھا اگر آپ نے اس میں سزا اور جزا کو نہ سمجھا تو پھر کل کوئی قانون کے کٹیرے میں یہ جلسے کیلئے اجازت مانگتے ہیں ہم بھی جلسے کرتے تھے تو پانی بھر دیا جاتا تھا ڈسٹرک ایڈمنیسٹریشن کی طرف سے یہ جلسے کرتے ہیں ڈی سی کہتے ہیں اجازت نہیں ہے کاغذ کا چکڑا پھینکتے ہیں کہ ہم مانتے ہی نہیں یہ ریاست کو مانتے ہی نہیں اس لیے ریاستی اداروں پہ حملہ آور ہوتے ہیں ان کو آپ لوگوں کو جو ان کے جال میں آ جاتے ہیں جو ان کے جھانسے میں آ جاتے ہیں جو اس بیروپیا کے فراڈ میں آ جاتے ہیں آپ کو سمجھنا پڑے گا اس فرق کو ملک ایک بہتی کرٹیکل جنگچر سے گزر رہا ہے اور اب کیوں کیوں یہ انسٹیبلیٹی ہو رہی ہے کیوں یہ انتشار ہو رہا ہے کیوں یہ انتشاری ٹولہ دوبارہ سے ایکٹیو ہو گیا ہے وہ اس لیے ہو گیا ہے کیونکہ چار ساڑھے چار سال اس ملک کے ساتھ جو ہوا آج ملک کی معیشت میں سٹیبلیٹی آ رہی ہے اس طرف حالات لے کے جا رہے ہیں کہ ہم انشاءاللہ دو سال میں دھائی سال میں آئی ایم ایف سے دوبارہ جو دوہزار پندرہ میں چھٹکارہ حاصل کیا تھا وہ دوبارہ چھٹکارہ حاصل ہو جائے آج بجلی کے بل مہنگے ہوتے ہیں تو دن رات نیند اڑ جاتی ہے جو انہوں نے مہنگے کیے تھے بارہ روپے یونٹ بجلی سے اٹھائیس روپے یونٹ بجلی یہ لے کر گئے تھے لیکن آج بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ ہم رونا نہیں رو سکتے ہم نے آج عوام کو ریلیف دینا ہے وہ پولی گرافک ٹیسٹ نہیں دوں گا کیوں نہیں دوں گا اس لیے نہیں دوں گا کہ تم خود جھوٹ کی مشین ہو پولی گرافک ٹیسٹ کیا کرتا ہے آپ بیٹھیں پولی گرافک ٹیسٹ میں میں بھی یہ پریس کانفرنس کر رہی ہوں اگر میں نے جھوٹ بولا ہے آپ کے پاس کسی کے پاس مشین ہے یہاں رکھیں میں اس کے پر بیٹھوں گی سوالوں کے جواب دوں گی پولی گرافک مشین ایک ٹیسٹ کی مشین ہوتی ہے جو آپ بات کہتے ہیں وہ اس میں ٹیسٹ ہوتی ہے فرنزک طریقے سے اے آئی طریقے سے کہ آپ سچ بول رہے ہیں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں میں سی ایم پنجاب کے ساتھ جو شباز شریف صاحب نے فرنزک لاب بنائی میں وہاں گئی اور وہاں وہ پورا انہوں نے میں مشین کا ڈیمو دیا کہ جب کوئی مجرم یہاں آتا ہے اور اس کا یہ پولی گرافک ٹیسٹ ہوتا ہے تو وہ کس طرح ہوتا ہے بھئی تم نے اگر جھوٹ نہیں بولا تمہیں پتا ہے کہ تم جھوٹی بولتے ہو میں تو حیران ہوں ان لوگوں پہ جو اس کا جھوٹ کا ٹیسٹ کرنے گئے ہیں وہ کیسے دے گا آپ کو جھوٹ کا ٹیسٹ کیونکہ اس نے کام ہی صرف اگر جھوٹ کیا ہے جھوٹ بولا ہے جھوٹا کام جھوٹا بیانیاں جھوٹا نیریٹیف ہر چیز جھوٹ پہ مبنی ہے وہ آپ کو پولی گرافک ٹیسٹ کیوں دے گا ہاں وہ شخص جو سچ بول رہا ہے اس کے پاس نادر موقع ہوتا ہے کہ وہ ایسا ٹیسٹ دے کے اپنی جان چھڑائے لیکن نہیں میں نہیں دوں گا وہ دے گئی نہیں وہ دے سکتا ہی نہیں ہے وہ ہیلپ لیس ہے کیونکہ وہ ہیلپ لیسلی جھوٹ بولتا ہے اور سازش کرتا ہے لیکن یہ تماشا بند ہونا چاہیے یہ آپ کی میری ریاست کی حکومت کی جوڈشری کی پارلمنٹ کی اجتماعی ذمہ داری ہے کہ اس تماشے کو ملک کے ساتھ اس خطرناک کھلوار کو بند ہونا چاہیے ملک کو دوبارہ سٹیبلیٹی میں جانا چاہیے اور انشاءاللہ جا رہا ہے اور یہ جو انتشار پھیلا کر یہ جو ایک گنڈا گردی کر کر دہشت گردی کر کر یہ جو دوبارہ سے فضاء بنائی جا رہی ہے یہ کوئی بے منی ہے میں دو ٹوک الفاظ میں کہنا چاہتی ہوں کہ انشاءاللہ یہ پانچ سال حکومت رہ گی وزیر آزم شباز شریف وزیر آلہ مریم نواز شریف صاحبہ اور وہ تمام بزراء آلہ جو ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں وہ سب ملک کو ریلیف دیں گے عوام کو بھی اس فرق کو سمجھنا پڑے گا اور سمجھنا چاہیے انشاءاللہ ہم دوبارہ سے دو ہزار چودہ اور دو ہزار اٹھارہ اس سازشی ٹولے کے ہونے کے باوجود جو ہم نے ملک کو ترقی کی طرف نواز شریف کی قیادت میں لے کر گئے تھے انشاءاللہ دوبارہ لے کر جائیں گے لیکن آخر میں میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ اس اطراف جرم کے بعد سزا سنانی چاہیے اب سستی سے اب اس کے ڈلائنگ ٹیکٹک سے ایک لادلے کو ایک مجرم کو لادلہ قانونی لادلہ نہیں بنایا جا سکتا وہ مجرم اطراف جرم کر رہا ہے قانون اور آئین کا مو چڑھا رہا ہے اس کو اس کو ریایت نہیں دی جا سکتی اس کو سزا سنائیں اس کو سزا سنانی چاہیے آئین اور قانون کے مطابق یہ میں کوئی سیاسی سٹیٹمنٹ نہیں دے رہی کہ جس طرح یہ دیتا تھا کہ وہ چور ہے وہ قاتل ہے وہ وہ ڈرگ جو رانہ سناؤلہ صاحب کے اوپر لگا یہ تو یہ باتیں کرتا تھا بعد میں جج بدلتے تھے بریک کے درمیان جج بدلتے تھے کوئی چیز ثابت نہیں کر سکے ہم یہ نہ ہمارا یہ وطیرہ ہے نہ ہم اس طرح کی کوئی حرکت کرتے ہیں یہ ایک شخص نے چاہے وہ جو بھی ہو اگر وہ میں بھی ہوں اگر میرا کوئی عمل یا میرا کوئی عمال ایسا ثابت ہو کہ میں ریاست پر حملہ آور ہوں ملک پر حملہ آور ہوں تو مجھے بھی آئین اور قانون کے مطابق سزا دینی چاہیے اسی طرح جو جو اس عمل میں شامل ہیں انہوں نے اطراف جرم تو اب کیا ہے ثبوت تو پہلے سے جرم ثابت ہو چکا ہے ان کو سزا ملنی چاہیے اچھا میں کروں میں کرلوں آپ کرلیں سبا اس کے پاس سب سے بڑی اطالت دنیا میں عمام ہوتی ہے آٹھ پروری کو مزلی لیگ نون کے بیانیہ لے کہ انتقابات نو مئی اور 18 مئی والوں کے درمیان ہیں مگر عمام نے فیصلات رہو نہیں کیا کیا آپ کیانیاں صحیح نہیں پیش کر سکی عمام کے سامنے کیا عمام دے مبوب تھی آپ میں پرسنل سکول بعد میں سیٹل کر لیتے بڑی امپورٹن پریس ٹاپ تھی آپ کر لیتے جواب جی آپ ایک مہدر سے لیلیں پھر میں میٹم یہ جو ویڈیوز آپ کی کھانی جی آپ جس میں اطائفہ داچہ بھی نظر آرہی ہیں جاپسی داچہ اور آسان ابھی سب نظر آرہے ہیں اور یہ ایک ایک کر کے ساتھ جہاں ہوتے جائے ہیں اور عمام کی چاریف سے اپریلے بھی پڑی تخلیر سے داخل کی جاری ہیں افضادوں میں تو نیکس جو موزیمان ہیں وہ اس طرح ریلیف دیتے جائیں گے مجرم تو وہی دے اور ان کی تسکائی بھی یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے میں نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ التجا کی ہے تمام جہاں سے ان نو مئی کے مجرموں کو مل رہا ہے ریلیف ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ملکہ آئین اور قانون کیا کہتا ہے اور اگر ان لوگوں پہ وہ ملکہ آئین اور قانون لاغو نہیں ہوتا تو پھر پاکستان کے کسی شہری پہ بھی ملکہ وہ آئین اور قانون لاغو نہیں ہوتا نہیں یہاں سے یہاں سے ہمارے انہوں نے بھی پریس کانفرنس پہ اس تحریکیت صاحب اور پوپدی کا مطالبہ کیا اور بات ہے کہ ہم پوپدی لے رہیں گے وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی ہوا اور آج آپ کی پریس کانفرنس پہ بھی ایسا کوئی جو ہے ذکر نہیں کیا جا کیا آپ اس سٹان سے پیچھے جا رہے ہیں کیا اس کو لے گا چلیں گا کیا آپ جاتے ہیں کہ تحریکیت صاحب کو پوپدی لے رہے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ وفاقی جو حکومت ہے اس کی پولیسی سٹیٹمنٹ عطا تارر صاحب نے دی ہے اب اس کے اوپر جو اتحادی ہیں اور پارلمنٹ ہے اور کابینہ اس کے اوپر مشاورت کر رہی اور اس کو حتمی شکل دیکھ کر کابینہ کے اندر اگر لانا ہوا تو لائیں گے اور وہ اس کے اوپر عطا تارر صاحب ایک پولیسی سٹیٹمنٹ گممنٹ کی طرف سے آلریڈی دے چکے ہیں جی اچھا یہ بنایا ہے کہ جو ٹی پی سی بھی باقی ہے کیونکہ ملزم ہوتا ہے اس کو سزا دینے کے لیے کچھ آئینی اور کانونی پروسس ہوتا ہے کیا بنجاب پولیس انسانے نو بہی کی جو ذمہ دارانے ان تمام کے چالان عدالتوں میں جمع کرنا چکی ہوئی ہے دیکھیں سارے ریفرنسز جمع ہو چکے ہوئے اور اسی کے اوپر یہ ساری انویسٹیگیشن بھی ہو رہی ہیں بلکہ ریفرنسز صرف اس معاملے پہ نہیں چودہ مارچ اٹھارہ مارچ اس معاملے پہ بھی ریفرنسز جو ہیں وہ جمع ہو چکے ہیں اور اسی کے اوپر یہ انویسٹیگیشن ہے جس پہ موصوف انویسٹیگیشن کے لیے تیار نہیں ہے اور انویسٹیگیشن کے بغیر ہی اللہ کا شکر ہے انہوں نے احساس کیا اور انہوں نے اطراف جرم کر لیا ہے وہاں سے لے لو ایک منہ جی فرحان دیکھیں میں نے پہلے کہا کہ ہم نہ سمجھتے ہیں ہم نہ چاہتے ہیں کہ کسی سیاسی جماعت کے اوپر پابندی لگے چودہ ماہ پہلے جو آپ نے ذکر کیا اس میں نائنٹھ میہ کا جب واقعہ ہوا تو اس کے اوپر ایک پورا انویسٹیگیشن کا پروسس مکمل ہوا اور اس مکمل ہونے کے پروسس کے بعد ایویڈنس کی بنیاد پر یہ ثابت ہوتا ہے اور امران خان صاحب نے خود اطراف کر لیا ہے کہ میں ڈیجیٹل دہشتگرد بھی ہوں اور میں نے ہی یہ کال دی تھی اور وہ ہر وقت کرتے رہے ہیں مجھے تو کل پرسوں کی اطراف جرم سے کوئی حرانگی نہیں ہوئی تو یہ جب اس نے قانون نے اپنا پورا پروسس کمپلیٹ کیا ہے اور اب یہ وقت آ گیا ہے کہ آپ نے ان کے جرم میں جو جرم بھی کرتا ہے اس کو مانتا بھی ہے گناہ کرتا بھی ہے اس کو بھی مانتا ہے اس کو سزا دیں اچھا میں ہمیں ہم نے ریپورٹ بھی دیا ہم یہ سارا کچھ دیکھتے ہیں جب ادویں ادوار پہ آئین شکنی دیتے اس وقت اس کے بعد پیڈی اپنے حکومت بھی آئی اب پھر جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ قیادیوں کے ساتھ اسلام لیت روم کی ہے آرٹیکل سکس کی صرف باتیں ہو رہی ہیں کیا کہ تحادی نہیں باتے حکومت کی اپنی کمزوری ہے کیوں یہ نہیں کیا جاتا خلم خلا آئین شکنی کی گئی تھی اور کی جا رہی ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ اس کے اوپر کافی ڈسکشنز بھی ہوئی تھی سولہ ماہ میں بھی ہوئی تھی لیکن ہم کوئی ایسی چیز نہیں کرنا چاہتے جو کسی بھی سیاسی جماعت کو جیسے میں نے پہلے کہا جو کہ اب یہ نہیں رہی اور اس کے اوپر زیادتی ہو اور ہم ان کی طرح کے لوگ نہیں ہیں جو اپنے سیاسی حریف کے جیل کے کمرے سے امریکہ میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں میں ایسی اتار دوں گا تو اس میں اور ہمارے میں بہت فرق ہے جی کسی چیز کا طریقہ میں تمہیں کیوں کیوں پانچ تو سیٹ زیادہ ہونے سے طریقہ اعتماد نہیں ہوتی ہم انشاءاللہ شباز شریف صاحب اس ملک کو ترقی دینے کی نیت سے آئیں دن رات کام کر رہے ہیں چاہے وہ انرجی ہو چاہے وہ ان کی نالائکی نا اہلی کے جو گند ہو اس کو صاف کر رہے ہیں اور عوام کو ریلیف دینے کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں اسی طرح پنجاب کے اندر وزیرعالہ پنجاب آپ لوگ خود دیکھتے ہوں گے کس طرح کام کر رہے ہیں انشاءاللہ پانچ سال حکومت کریں گے پانچ سال حکومت میں عوام کو ریلیف دیں گے اور انہوں نے جو ملک کی تباہی چڑھائی ہے اور معیشت کی تباہی چڑھائی ہے ملک کو سٹیبل اور سٹیبلٹی لائیں گے اچھا میں شباز جی اچھا میں مجھے حرصے کے بعد اسی طرح سے ایک آن پریس کانفرس ہوتی ہے فیڈرل حمد میں بھی آپ بھی کرتی ہیں مزید اللہ پنجاب کی بھی سٹیٹمنٹ جو کو آیا تھی ہے کسی نہ کسی بیانات کو لے کر کے تو جن کا آپ تذکرہ کرتے ہیں وہ تو اگلے دن ہی مکر گئے تھے تو ایسی صورتحال میں کیا پریس کانفرنس پریس کانفرنس ہی کھیلتے رہے گے کوئی عملی اقتامات بھی کریں گے کہ سارے تو مردب جو جن کی تصاویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ سامنے نظر بھی آ رہی ہیں سارے تو رہا ہوتے جا رہے ہیں دیکھیں اگر آپ نے اچھا سوال کیا اگر یہ رہا ہو رہے ہیں تو کس کی کمزوری ہے کس کی کمزوری ہے نہیں پروسیکیوشن کی کمزوری کیوں ہے پروسیکیوشن اپنے قانون کے مطابق ایک کیس لے کر جاتا ہے عدالت میں وہاں ایویڈنس دیتا ہے یہ ایویڈنس یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں انہیں کلوننگ ہوئی بھی ہے یہ کلونز ہیں یہ کیا تو یہ کہہ دے نا کہ یہ چہرے اصل لوگ نہیں ہیں یہ کلونز ہیں جنہوں نے ریاست پر حملہ کیا ہے شہدہ کے مجسمے توڑے ہیں یا پولیس والوں کے سر توڑے ہیں رینجرز کی گاڑیاں ایمبلنس کے اوپر حملے کیا کہہ دیں کہ کلونز ہیں یہ خود وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ سب کام کر کے ملک پہ ریاست پہ اٹیک کیا ہے تو اگر ان کو سزا ملتی ہے تو پھر آئندہ کال آپ اور میں اگر خدا نہ خاصتہ جرم کریں تو ہمیں بھی معافی ہے ایک منہ یہاں سے لے لو دو سوال ہے جی ایک تو عدلیہ کے نظام چل رہا ہے وہ بھی یہ کہتے ہیں جی کہ آئین اور قانون کے مطابق ہم ساری سزائے مام کر رہے ہیں یا مام کر رہے ہیں ایک سو 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 اٹر سو اف آئی آس تین احمانی شہر پہن کر وہ آسطہ آسطہ کرتے کرتے ختم ہوئے آپ نے مسلمی بون کی جانب سے اور دیگر جو اتحادی جمعاتے ہیں ہم نے خاصی ساری اس پر تنقید بھی بھی لیکن ابھی کا دوسری جانب سے میشہ یہ جواب ہے جی کہ ہم آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کر رہے ہیں آپ کا بھی یہ کہنا ہے ایک تو یہ سوال یہ ہے جی کہ کیا واقعی آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ آ رہے ہیں اور دوسرا سوال یہ ہے جی کہ وزیریا اللہ سن جو ہیں وہ دنین گئے ہیں وہاں پہ وزیریا اللہ بلاور گھنٹوں کے نارے لانگے ہیں کیا یہ ان کی امید ہے یا ان کی خواہش ہے دیکھیں یہ خواہش جو ہے وہ تو سب کی ہوتی ہے ارسان بھائی آپ نے بھی دیکھا ہم نے بھی دیکھا لیکن میں مختصر آپ کے سوال کے جواب میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اب ہم سب کو اپنی اجتماعی اور انفرادی ذمہ داری نبھانی ہوگی ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم لوگ کیا چاہتے ہیں اس ملک کے ساتھ کرنا عدلیہ کو بھی سمجھنا ہوگا پارلمنٹ کو بھی سمجھنا ہوگا سیاسی کارکنوں اور سیاسی قائدین کو بھی سمجھنا ہوگا سیاسی جماعتوں کو بھی سمجھنا ہوگا آپ دہشتگردی جو ملک کے اندر بڑھ رہی آپ دیکھ رہے ہیں نا وہ دہشتگردی جو تیرہ سے اٹھارہ تک ختم ہو گئی تھی نیشنل ایکشن پلان میں تمام صوبوں کو کس نے ٹیبل پہ بٹھایا تھا تمام سیاسی جو ڈیفرنسز تھے اختلافات تھے وہ دھرنا لے کر بیٹھا ہوا تھا نواز شریف نے کہا اور ٹیبل پہ بیٹھو ملک کی سالمیت کے لیے ملک کی سلامتی کے لیے ملک کے امن کے لیے کہا تھا نا ادھر ملک میں law and order situation create ہی وہ خود کرتا ہے وہ mindset ہے وہ ایسا mindset ہے جو امن پیدا کیا امن کو برقرار بھی نہیں رکھنے دینا چاہتا تو آج ہمیں یہ ذمہ داری بطور پاکستانی سمجھنی پڑے گی اور اس کو نبھانا پڑے گا یہ ہم پہ فرض ہے اور ہم سب کو اس ذمہ داری کے مطابق اپنے فیصلے اور اپنے انتخابات کرنے پڑے گی میڈا کیا بتائیے گا میڈا بتائیے گا آپ نے اپنے پیس کانفرنس میں تریفتی انسان سیاسی جماعت قرار کی ہے جو اصل میں دیکھتے ہیں اور انہیں سیاسی جماعت کا لباتا ہوڑا تھا جس طرح ایسا انہوں نے لباتا ہوڑا ہے ان کی ایک عمامی حمایت بھی پیدا ہو جاتی ہے دیکھتے ہیں جماعت کے خلاف جب کاروئی ہوتی ہے جس کے عمائیتیوں کو بھی اٹھایا جاتا ہے ان کے جو لاکھوں ہیں یا کروڑوں ہیں دیکھیں میں نے تو پریس کانفرنس کے شروع میں کہا کہ میں سیاسی جماعت کو دہشتگرد نہیں کہہ سکتی میں نے آپ کو یہ کہا کہ پاکستان کے آئین میں ایک سیاسی جماعت کی دیفنیشن اور اس کی تعریف موجود ہے اسی طرح ایک دہشتگرد جماعت کی بھی آئین اور قانون کے اندر تعریف موجود ہے یہ فیصلہ آپ خود کر لیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے جس کو عمران خان صاحب نے بطور سیاسی جماعت کا لبادہ اڑا کر ملک اور ریاست کے خلاف مسلسل منصوبہ بندی کی اور مریم اورنگ زیب نے ہی کہہ رہی یہ عمران خان صاحب خود پرسوں اعتراف کر چکے ہیں مریم صاحب مریم صاحب مریم صاحب مریم صاحب ایک منیہ سے مریم صاحب مریم صاحب دیکھیں جہاں تک آپ نے ڈیٹا مانگا ہے تو میں ضرور آپ کو یہ ڈیٹا دے دوں گی لیکن جو ہمیں اپ ڈیٹ آتی ہے ہم کوئی پنجاب گورنمنٹ میں بیٹھ کر عمران خان کی پروسیکیوشن کی لسٹیں نہیں بناتے جو عمران خان صاحب شہزاد اکبر صاحب کے ذریعے کرایا کرتے تھے ہم بیٹھ کے صبح آتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے ٹک ہو گیا چلان ٹک نہیں ہوا ٹک ہو گیا ٹک نہیں ہوا کیونکہ ہمارا مقصد جو ہے وہ عمران خان کو سزا دینا نہیں اس کو قانون اور آئین کے مطابق سزا ملنی چاہیے قانون موجود ہے اور ان سب کو ملنی چاہیے جو اس میں حصہ دار ہیں لیکن ہم روز صبح اٹھتے ہیں تو عمام کے ریلیف کی بات دیکھتے ہیں کہ کیا دیکھ کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے دوسری آپ نے بات کی میں نے پہلے اس کا جواب دے دی ہے کہ ایک گورنمنٹ سٹیٹمنٹ جو ہے پالیسی سٹیٹمنٹ وہ عطا تارر صاحب نے دے دی ہے اس کے بعد اتحادیوں کی مشاورت اور پالیمنٹ کی مشاورت جاری ہے جیسے کوئی فیصلہ ہوگا اس کو اناؤنس کیا جائے ملنی چاہیے کہ آپ عمام کے ریلیف کے لیے بہت سے جلاس کرتے ہیں عمام کے ریلیف کے لیے بہت سے جلاس کرتے ہیں اس وقت ڈیجٹل دہشت کے اپنی میدان میں ہیں ان کے اخلاق بھی کوئی کاروائی ہوگی ہے سامنے بھی موجود ہیں اس وقت عمام میں یہ تذبذب ہے کہ سوشل میڈیا کا رنگ کیا ہو جائے گا دیجٹل کیا کوئی تبدیلیاں آنے والی ہیں اس حوالے سے عمام کو ذرا اگاہ کر دیں کیا ٹوٹر پکڑے جائیں گے تو ٹوٹر ایکس بھی ازاد ہو جائے گا یہ بھی ذرا آوازیں کرتے ہیں آپ نے اچھا سوال کیا دیکھیں جب کامانین اپنی شکل اختیار کرتے ہیں تو وہ ملک کی حالات جیسے اور قانون سازی اس کے مطابق ہوتی یہ دنیا کے ہر ملک میں ہوتا ہے آپ میڈل نیز دیکھیں آپ یورپین کنٹریز دیکھیں آپ بریٹش کنٹریز دیکھیں آپ امریکن کنٹریز دنیا میں جہاں جہاں جو جو خطرات اندرونی اور بیرونی ہوتے ہیں اس کے مطابق جو ہیں وہ پالیسیز اور جو لاز ہیں وہ ایوالو ہوتے ہیں اور اسی لیے میں یہ کہتی ہوں کہ ہمیں بطور قوم اور عوام یہ ذمہ داری اور اس کو دیکھنا پڑے گا کیا غلط ہے کیا صحیح ہے اس کو سمجھنا پڑے گا اور ہر چیز کا استعمال جو ہے وہ اس کے مطابق کرنا چاہیے کوئی چیز بھی آپ حد سے بار کریں گے جس کی قانون اجازت نہیں دیتا تو وہ جرم کے زمرے میں آتا ہے بڑی میربانی